کرجستان نام تو سنا ہی ہوگا ید ہی نہیں سنا تو کوئی بات نہیں آج ہم آپ کو یہ نام سنائیں گے اور صرف نام ہی نہیں سنائیں گے بلکہ اس دیش کے سیر بھی کروائیں گے اور اس دیش کے بارے میں بہت ساری ایسی ایسی باتیں بھی بتائیں گے جسے جاننے کے بعد آپ دوبارہ کبھی اس دیش کو نام بھول ہی نہیں پاؤگے اپنے آپ میں ہزاروں سالوں کا اتحاس سمیتے ہوئے یہ دیش اپنی پراکرتک خوبصورتی کے قارن پوری دنیا میں مشہور ہے انہیں کے ڈر سے گریٹ وال آف چاہنا کا نرمان کیا یہاں کے لوگ کافی زیادہ صفائی پسند ہیں روٹی ان کے لیے پویتر ہے اور گھوڑے کا دودھ ان کا نیشنل ڈرنگ پراکرتک سنسادوں کے ساتھ ہی یہ دیش پراکرتک خوبصورتی سے بھی بھرا پڑا ہے تو چلیے پھر اس دیش کی خوبصورتی کا دیدار بھی ہم کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس دیش کے بارے میں کچھ ایسے بلچسپ فیکٹس جسے جاننے کے بعد آپ بھی کہو گے کہ بھائی یہ دیش تو کمال کا ہے سینٹرل ایزیا میں اس دیش کرگستان کو آفیشلی کرگز رپبلک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک لینڈ لوگ گنٹری یعنی چار اور سے زمین سے گھرا ہوا دیش ہے کرگستان کی سیما کزاکستان اسبیکستان دیجرگستان اور چاہنا سے ملتی ہے کرگستان کا کل شترفل ایک سو ننیانوے ہزار نو سو اکیون سکوائر کلومیٹر ہے کرگستان کی کل جن سنکھیا ہے لگ بھگ 65 لاکھ یہ دیش پوری دنیا میں سب سے کم جن سنکھیا گھنکو والے دیشوں کی لسٹ میں شامل ہیں یہاں پرتی ورگ کلومیٹر کیول 27 لوگ رہتے ہیں اس دیش کی 90 پرتشت آبادی مسلم اور 7 پرتشت کرشن ہے کرگستان کی جی ڈی پی 35354 بلین ڈالر ہے وہیں اس دیش کی جی ڈی پی پر کیپٹاپ 5470 ڈالر ہے اس دیش کی کرنسی کرگستانی سوم ہے کرگستان گی راجدانی بشکیک ہے بشکیک اس دیش کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اس دیش کی اوفیشل لینگوش کرگز ہے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 31 آگست 1991 کو کرگستان ایک سواتنطری راشتر بنا اس دیش کی پاس کوئلا, سونا, یورینیم اور اینٹی مونی کا وشاہل بھنڈار ہے کرگستان مکھی روپ سے نون فیروس میٹلز, مینڈرالز, ہولن گوڈز, گولڈ, اگری کلچرل پروڈکٹس الیکٹرک اینرڈجی اور انجنیرنگ گوڈز کا نریاد کرتا ہے اس دیش کو نریاد سے ہونے والے کل کمائی میں 43 پردشد حصیداری گولڈ کی ہوتی ہے وہیں یہ دیش پیٹرولیم اور نیچرل گیس فیروس میٹلز, کیمیکلز, مشینری, ووڈ, پیپر پروڈکٹس, کنسٹرکشن مٹیویلز اور کھانے کی کچھ چیزیں آیات کرتا ہے کرگستان کو ایک دیش کے روپ میں سنگٹھت کرنے والے ماناس نام کے اس یودھا کو اس دیش کے اتحاس کا مہان دم شخصیت مانا جاتا ہے انہیں کرگستان میں نیشنل ہیرو کا درجہ پرابت ہے اس دیش میں سڑک یونیورسٹی, ریڈیو سٹیشن, ریلوی سٹیشن نیشنل پارک سمیت اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا نام ماناس کے نام برکھا گیا ہے یہاں تک کہ کرگستان کا مکھے ائرپورٹ بھی ماناس انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے آپ کو کرگستان کے ہر شہر میں ماناس کے سٹیچو دیکھنے کو مل جائے گی کرگستان میں کرگست شبد کا ارث چالیس ہوتا ہے اور لوگوں کی ایسی مانتہ ہے کہ ماناس کے چالیس ونشو سے ہی یہ دیش آگے بڑھا کرگستان میں ماناس کے اہمیت کتنی زیادہ ہے یہ آپ اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس یودھا کے اتحاس کا ورنن ایک مہا کعوے میں پانچ لاکھ لائنز میں کیا گیا ہے اس مہا کعوے کو یونیسکو کی دوارہ انٹینجبل کلچرل ہیریٹیج کا درجہ پرابت ہے آپ چائے کا کتنے بڑے عاشق کیوں نہ ہو چائے پینے کے معاملے میں آپ کرگستان کی بچوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اس دیش میں چائے کا استعمال پانی کے طرح کیا جاتا ہے کھانے کی ٹیبل پر پانی کے جگ سے پہلے چائے کی کتلی رکھ دی جاتی ہے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کپ کے بجائے ایک چھوٹی سی پیالی میں چائے پیتے ہیں یہاں چائے کے ساتھ ایک پارم پر ایک روٹی بھی کھائی جاتی ہے عام طور پار ہم دن میں کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تب ہاتھ ملاتے ہیں لیکن کرگستان کے لوگ آپس میں جتنی بار بھی ملتے ہیں اتنی بار ہاتھ ملاتے ہیں یدی کوئی دو منٹ کے لیے بھی باہر گیا تو واپس آنے کے بعد وہ ہاتھ ملاتا ہے اس دیش کے لوگ بہت بڑے صفائی پسند ہوتے ہیں انہیں صفائی اس قدر پسند ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں کبھی بھی جوتے پہن کر داخل نہیں ہوتے یہاں تک کہ مہمانوں کو بھی گھر کے باہر ہی اپنے جوتے اتارنے پڑتے ہیں رات کے سمیے میں آپ کو گرگستان کے شاید ہی کسی سڑک پر سٹریٹ لائٹ دیکھنے کو ملے گی یہاں تک کہ راجدانی بشکیک کی سڑکے بھی رات کے سمیے میں اندھیرے میں ڈوبی رہتی ہے لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں کیونکہ اس دیش میں کرائم ریٹ کافی کم ہے کرگستان کی راجدانی بشکیک دنیا کے سب سے زیادہ ہرے بھرے شہروں میں سے ایک ہے ایسے شہر میں آپ کو ہر اور ہریالی دیکھنے کو مل جائے گی اس دیش میں سڑک کے کنارے بھی آپ کو بڑے بڑے پیٹ دیکھنے کو ملیں گے کرگستان کا اکھروٹ پوری دنیا میں کافی مشہور ہے اس دیش کے پاس اکھروٹ کا سب سے بڑا پراکرتک جنگل ہے یہ جنگل آرسلان بوب علاقے میں استثد ہے یورپ اور چین کی بیچ ایتیہاسک سلک روڈ کرگستان سے ہو کر گزرتی ہے کرگستان کا اوش شہر اسے ٹریڈ روٹ کا ایمپورٹنٹ کمیرشیل سینٹر تھا اس دیش کے سلک روڈ سائٹس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کا درجہ پر آپ تھے سلک روڈ سمیت اس دیش میں کل تین یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں کرگستان کا انلچیک گلیسیر اس دنیا کے سب سے بڑے گلیشیروں میں سے ایک ہے کریز لوگوں کے سمہو کے لوگوں نے ہی چین کے بارڈر پر آکرمن کر کے چین کے شہرسکوں کو گریٹ وال آف چائنہ بنانے پر مجبور کیا تھا یادی آپ کرگستان گھومنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو کسی ٹیکسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے روڈ پر چلنے والے کسی بھی کار کے ڈرائیور سے بات کر کے آپ اسے قرائے پر لے سکتے ہیں کرگستان کا ستر پتشت شترفل پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے اس دیش میں 88 میجر ماؤنٹین رینجز ہے سمودر تل سے کرگستان کی آسٹ اونچائی ہے 2750 میٹر سب سے زیادہ آسٹ اونچائی کے معاملے میں یہ دیش پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے اس سے اوپر بھوٹان اور تاجکستان ہے اس دیش میں جھیلوں کے سنکھیا لگ بک دو ہزار ہے ان میں کئی ایسی جھیل ہے جو اپنے خوبصورتے کے کارن کافی مشہور ہیں نورڈن، تیان، شان، ماؤنٹین، مستیت، عشق کل دنیا کا دسوہ سب سے بڑا جھیل وہیں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سالین جھیل ہے کرگستان کے لوگوں کے بیچ گھوڑے کا دودھ کافی زیادہ لوگ پریے ہیں یہاں کے لوگ گھوڑے کی دودھ سے کومیز نام کا ایک ڈرنک بناتے ہیں جو اس دیش کا نیشنال ڈرنک ہے اس دیش میں روٹی کو پویتر مانا جاتا ہے روٹی کو نہ تو کبھی برباد کیا جاتا ہے اور نہ ہی کبھی کچھرے میں پھیکا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے ٹیبل پر اُلٹا بھی نہیں رکھا جاتا بیش بارمک اس دیش کا نیشنال ڈش ہے کرگستان میں کل گیار ہے نیشنال پارک ہے اس دیش کے ایک شہر کاراکول میں ایتیہال سکھ کاثیڈرل شاندار ملزد وشال چڑیہ گھر اور ورلڈ کلاس میوزیم موجود ہیں مطلب اس ایک شہر میں ہی آپ کئی ساری چیزوں کا دیدار ہو جائے گا برانہ ٹاور نووی شتابدی میں بسائے گئے شہر بالساغن کی ایک ماتر نشانی بچی ہے اس مینار کا نیرمان گیاروی شتابدی میں کیا گیا یہ مینار سینٹرل ایزیا کے اولڈیسٹ آرکیٹیکٹرل کنسٹرکشنز میں سے ایک ہے فیلال اس مینار کی اونچائی ہے پچیس میٹر نیرمان کے سمیں میں اس کی اونچائی پیتالیس میٹر تھی لیکن بھوکمب میں اس کا اوپری حصہ ٹوٹ گیا دوہزار اٹھارے میں برٹیش بیکپیکر سوسائٹی نے کھرگستان کو دنیا کا پانچوہ بیسٹ ایڈونچور ٹرائیول ڈسنیشن کو شد کیا اس دیش میں ہر سال لگ بک چالیس لاکھ ویدیشی پریٹک گھومنے آتے ہیں علا ارچہ نیشنل پارک لشک کل لیک الٹین آرشن ماؤنٹین سولائی مین ٹھو لینین پیک علا کل لیک اوش بازار سونگ کول لیک میوزیم آف پیٹرو گلپس اسٹوریکل میوزیم بشکیک سٹی برانہ ٹاور اور جرگالان ویلی اس دیش کے مکھے ٹوریسٹ اٹرکشنز میں شامل ہے تو امید ہے آپ کو کھرگستان کے بارے میں یہ سبھی فیکٹس پسند آئی ہوں گے یدی ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور دنیا کے دیشوں کے بارے میں ایسے ہی اور میں انٹرسنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور پیش کو فالوز ضرور کریں دھنیواد